ہندوستان کی بہو بنتے ہی سیما حیدر نے پاکستان کو بری طرح دھو ڈالا کھول دیے پاکستان کے سب سے گندے راز ڈر کے مارے بوکھلایا پاکستان پاکستان نے بتایا سیما کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ لیکن سیما نے کہا مر جاؤں گی لیکن پاکستان نہیں جاؤں گی بھارت سرکار کو لینا پڑا سب سے بڑا فیصلہ سیما کے پاکستانی پتی نے بھی جاری کیا ویڈیو سیما نے موڈی اور یوگی سے لگا دی گوھار پاکستان سے چار بچوں کو لے کر آئی ہے سیما حیدر جوتی موری کے معاملے کے بعد اگر دیش میں سب سے زیادہ کسی بات کی چرچہ ہو رہی ہے تو وہ سیما حیدر اور سچن کی ہے سیما نے پاکستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کو کھلے دل سے اپنایا لیکن کیا جیسا دکھ رہا ہے سب کچھ ویسا ہے یا پھر سیما حیدر کوئی پاکستان کی جاسوس ہے اس پر اب بہت بڑا کھلا سا ہو گیا ہے سیما حیدر کو نویڈا کے سچن نام کے ایک لڑکے سے دوہزار بیس میں پیار ہوا تھا اور دونوں کی دوستی پب جی گیم کھیلتے ہوئے ہوئی تھی سیما اور سچن پب جی کھیلا کرتے تھے لیکن دونوں کے بیچ کب پیار پروان چڑ گیا دونوں کو خبر نہیں ہوئی سیما حیدر چار بچوں کی ماں ہے اور اس کا پتی سعودی عرب میں کمانے کے لیے گیا تھا لیکن سیما کا عروب ہے کہ اس کا پتی انہیں مارتا پیٹتا تھا اور سعودی عرب پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہا تھا اسی لئے انہیں سچن سے پیار ہو گیا اور انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ وہ سچن کے ساتھ ہی اب رہیں گی خبر کے مطابق انہوں نے بھارت میں ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا تھا لیکن انہیں ویزا نہیں ملا لیکن اس کے بعد بھی ان کا پیار پروان چڑھا اور انہوں نے ابیت طریقے سے ہی بھارت میں گسنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے وہ نیپال پہنچی جہاں سے بعد میں وہ بھارت آ گئی سچن اور سیما ایک ساتھ رہنے لگے